ہر وہ دوار پولیس صدیقاری آپ کے دوار کے تحت تھانوں پر آئیجت ہونے والے پولیس چوپال کے اسثان و سمیہ میں ایس ایس پی جوکٹر رپن تارڈا نے بدلاؤ کیا ہے جس کے سمبند میں ایس ایس پی جوکٹر رپن تارڈا نے بتایا کہ جنپد کی کانون وستہ تتہ آگامی ویدھان سبھا چناؤ کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے پولیس چوپال میں بدلاؤ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے چار مہینوں میں ابھی تک پولیس چوپال تھانوں پر لگتا رہا ہے لیکن اب چوپال کے اسثانوں میں بدلاؤ کرتے ہوئے پولیس چوپال بدھوار کو گاؤں میں لگے گا جس میں راجپترت ادھکاری نرکشک گاؤں میں جا کر پانچ گھنٹے جنتہ کی سمسیہ کو سنیں گے تتہ پولیس چوپال میں اپراد کانون وستہ چناؤ کی تیاری جن پرتینی دھیوں سے ملاقات تتہا سمانت ناغرکوں سے ملاقات کر فیڈبیک لیا جائے گا اور پولیس کی کارپرنالی کی جاج کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ تھانوں کے رجسٹر چوکیدار سے ملاقات تتہا ویوادوں کی جانکاری لے کر رجسٹر کو اپڈیٹ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پولیس چوپال کا ادیش یہ ہے کہ چوپال لگنے کے بعد گاؤں میں کسی طرح کا کاریوائی بچانا رہے انہوں نے بتایا کہ اس بار کا چوپال گرووار کو آئی جیت ہوگا اس سمبندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سس پی ڈاکٹر ریپن تارڈا نے کہا جنپد کی کانون وستہ کو دیکھتے ہوئے اور آگا میں بیدان سبح چناؤ کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے جو ہماری پولیس چوپال ہے اس کے پراروپ میں کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے ابھی تک پچھلے چار مہینوں میں ہماری پولیس چوپال تھانوں پر لگتی رہی ہے اب اس کو دی سنٹرلائز کر کے گاؤں میں لگیں گی اور پرتیک بودھوار کو جو ہمارے تھانا پراباری ہیں پراباری نیرکشک ہیں جتنے بھی راج پتریت ادھکاری ہیں جنپد کے سبھی لوگ ایک ایک گاؤں میں جائیں گے اور وہاں پر پانچ گھنٹے تک بیٹھیں گے اور وہاں پر اپراد، کانون یوستہ، چناؤں کی تیاریاں، جن پرتیندیوں سے ملاقات سبرانت ناغریکوں سے ملاقات ان کا فیڈبیک لیا جائے گا پولیس کی کاری پرنالی کی جانت کی جائے گی اور جو تھانے کے دستاویز ہے، ریجسٹر نمبر آٹھ ہے ان کو عدیبت کیا جائے گا سستر دارکوں سے، اسٹی شیٹر سے، چوکیدار سے سبھی پرکار کے لوگوں سے ملاقات کی جائے گی وہ بھی بیواد ریجسٹر کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا ادیش یہاں ہے کہ جس بھی گاؤں میں ہماری پولیس چوپا لگے وہاں چوپا لگنے کے بعد میں کسی پرکار کا کوئی کاریوہی پولیس کی طرف سے شیش نہ رہے اور آگامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے کون تیاری کے ساتھ یہ کاریکرم آگے بڑھایا جائے گا